ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد کا باق و بہار گندم خریداری سینٹر کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر نے گندم خریداری سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر کا کسانوں سے خریداری میں تاخیر پر اظہار برہمی ڈیپٹی کمیشنر نے ہدایت کی ہے کہ سینٹر پر گندم کی ٹرولی آتے ہی انلوڈ کی جائے کسانوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھ کر بیٹھنے کے انتظامات کا بھی خیال رکھا جائے ڈی سی نے مزید کہا کہ گندم خریداری سینٹر پر کسانوں کا جرمت اکٹھا نہیں ہونا چاہیے حکومتی احکامات پر عمل درامت کو یقینی بنا جائے ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد نے کہا کہ دانی سکول میں قائم کرونا فیلڈ اسپتال کا بھی دورہ کیا جائے گا سبائی وزیر سیت یاسمین راشد کے دورے سے مطالق انتظامات کا جائے سا بھی لیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں رحیمیہ خان سے جہاں پر ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد کا باہو بہار گندم خریداری سینٹر کا دورہ اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو ڈاکٹر جہاں سے حسین لابر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر نے گندم خریداری سینٹر میں انتظامات کا جائے سا لیا ڈیپٹی کمیشنر نے گندم خریداری سینٹر میں انتظامات کا جائے سا لیا ڈیپٹی کمیشنر کا کسانوں سے خریداری میں تاخیر پر اظہار برہمی ڈیپٹی کمیشنر نے ہدایت کی ہے کہ سینٹر پر گندم کی ٹرالی آتے ہی انلوڈ کی جائے کسانوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھ کر بیٹھنے کے انتظامات کا بھی خیال رکھا جائے ڈی سی نے مزید کہا کہ گندم خریداری سینٹر پر کسانوں کا جھرمت اکٹھا نہیں ہونا چاہیے حکومتی احکامات پر عمل درامت کو یقینی بنا جائے ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد نے کہا کہ دانی سکول میں قائم کرونا فیلڈ اسپتال کا بھی دورہ کیا جائے گا سبائی وزیر سہت یاسمین راشد کے دورے سے مطالق انتظامات کا جائزہ بھی لیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں رحیمیہ خان سے جہاں پر ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد کا باہو بہار گندم خریداری سینٹر کا دورہ اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو ڈاکٹر جہاں سے حسین لابر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر نے گندم خریداری سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے گندم خریداری سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر کا کسانوں سے خریداری میں تاخیر پر اظہار برہمی ڈیپٹی کمیشنر نے ہدایت کی ہے کہ سینٹر پر گندم کی ٹرولی آتے ہی انلوڈ کی جائے کسانوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھ کر بیٹھنے کے انتظامات کا بھی خیال رکھا جائے ڈی سی نے مزید کہا کہ گندم خریداری سینٹر پر کسانوں کا جھرمت اکٹھا نہیں ہونا چاہیے حکومتی احکامات پر عمل درامت کو یقینی بنا جائے ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد نے کہا کہ دانی سکول میں قائم کرونا فیلڈ اسپطال کا بھی دورہ کیا جائے گا سبائی وزیر سہت یاسمین راشد کے دورے سے مطالق انتظامات کا جائزہ بھی لیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں رحیمیہ خان سے جہاں پر ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد کا باہو بہار گندم خریداری سینٹر کا دورہ اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو ڈاکٹر جہاں سے حسین لابر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر نے گندم خریداری سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے گندم خریداری سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر کا کسانوں سے خریداری میں تاخیر پر اظہار برہمی ڈیپٹی کمیشنر نے ہدایت کی ہے کہ سینٹر پر گندم کی ٹرولی آتے ہی انلوڈ کی جائے کسانوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھ کر بیٹھنے کے انتظامات کا بھی خیال رکھا جائے ڈی سی نے مزید کہا کہ گندم خریداری سینٹر پر کسانوں کا جھرمت اکٹھا نہیں ہونا چاہیے حکومتی احکامات پر عمل درامت کو یقینی بنا جائے ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد نے کہا کہ دانی سکول میں قائم کرونا فیلڈ اسپتال کا بھی دورہ کیا جائے گا سبائی وزیر سہت یاسمین راشد کے دورے سے مطالق انتظامات کا جائزہ بھی لیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں رحیمیہ خان سے جہاں پر ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد کا باہو بہار گندم خریداری سینٹر کا دورہ اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو ڈاکٹر جہاں سے حسین لابر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر نے گندم خریداری سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا